اسلام علیکم آپ لوگوں کا اپنا سجاد کھیڑا زرائی مشروع کے ساتھ حاضر ہے آج ہم پھوٹ کراپس کے فیلڈ میں موجود ہیں آج فائر بار سے بھی بات کرتے ہیں پیکنگ ہو رہی ہے کچھ عرصہ پہلے ہم یہاں آئے تھے یہاں اس کی بھی جائی ہو رہی تھی تقریباً دو اڑھائی ماہ فصل کو ہو گئے ہیں اب اس کی پیکنگ ہو رہی ہے آج ان سے پوچھتے ہیں ہاں کتنے مند پیداوار نکل رہی ہے اس کا ریٹ کیا چل رہا ہے اس کی مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں مکمل تفصیلات ان سے معلوم کرتے ہیں ہم پھوٹ کے فیلڈ میں پہنچ چکے ہیں یہ ہے کہ تقریباً یہ دس کنال جگہ پہ انہوں نے کاش کیا ہوا ہے چھٹے سسٹم کے ساتھ کاش کیا ہے ایک چھٹے سسٹم اگر کاش کریں تو پھر اس کا ایک کلوگرام سیڈ لگتا ہے گندم کے بعد اس کو کاش کرتے ہیں اس کو کھینوں پر بھی کاش کیا جاتا ہے چوپے لگائے جاتے ہیں تقریباً دس پھوٹ کے بیڈ بنائے جاتے ہیں اور وہاں آدھا کلو بیج لگتا ہے تقریباً ایک پھوٹ نو انچ سے ایک پھوٹ کے فاصلے پر پودا لگائے جاتا ہے اگر چھٹے سسٹم میں ہو تو وہاں ایک کلوگرام بیج لگتا ہے گندم کے بعد اس کی کاش دوتی ہے خرچہ زیادہ نہیں ہے تقریباً پچھپن ساٹھ ہزار کا خرچہ ہے اور اس سے فصل جو نکل آتی ہے تقریباً پونے دو لاکھ کی فصل نکل آتی ہے دو لاکھ کی تقریباً ایک لاکھ سوالاک روپے ایک ایک اکر سے بھا جاتا ہے اب یہ دیکھیں یہ پھٹا ہوا ہے اگر ہم اس کو لیٹ پکا ہوا ہو اگر لیٹ اس کو اکھاڑیں تو پھر یہ پھٹ جاتا ہے ترازو رکھا ہوا ہے جو بھی آتا ہے وہ یہاں سے تول کے دیتے ہیں اس کو ریڈیوں والے یہاں سے آتے ہیں یہ بزار کے ساتھ کاشٹ کی گئی ہے اس کی ریڈیوں والے یہاں بھی آتے ہیں یہاں سے لے جاتے ہیں پھر اس کو تقریباً پچاس ساٹھ روپے کلو کے حساب سے بھیجتے ہیں میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ جو میکسیمم جو بڑا سے بڑا ہے اس کو آپ تول کے دیکھیں پھوٹ کو اب اس کے کتنا بزار نکلتا ہے اب میرے خیال میں یہ دو کلو گرام اس کا ہے اب یہ دیکھیں ریڈی والے اسے ادھر سے لے جاتے ہیں صبح صبح جو لوگ واق کرنے آتے ہیں وہ بھی یہاں سے لے جاتے ہیں کھانے کے لئے السلام علیکم عبدالحمید بھائی عبدالحمید بھائی آپ نے یہ جو پھٹیں کاشٹ کی ہوئی ہیں ان کو کتنے ماں گئی یہ فصل ہے سر یہ گندم کاٹنے کے بعد نا فور ہی ہم یہ بیج ڈال دیتے ہیں حلمار کے تو دو مہینے بعد یہ تیار ہوتی ہے اچھا اب دیکھ لو گندم کٹی کو دو مہینے ہو گئے ہیں تو اس کے بعد اب یہ مال تیار ہے اس کو ہم اٹھا رہے ہیں بیچ رہے ہیں منڈی پر بیج رہے ہیں اچھا یہ بتانے دیکھیں اب کتنا خرچہ ہو چکا ہے اس کے اوپر جو آپ نے یہ فصل کاشٹ کی تھی سر یہ ایک کلہ زمین ہے اس سے زیادہ یہ تھوڑی سی اچھا تو اس پہ خرچہ ہے پچپن ساٹھ ہزار روپے کا تو وہ اب شروع یہ دو تین دن ہوئے اب یہ توڑ کے بیچ رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا بچتا ہے کیا وہ اس کو اب کس ریٹ سے بیچ رہے ہیں آپ سر مارکیٹ میں تو پچاس ساٹھ روپے بک رہی ہے یہ اچھا اور سیڈوں پہ سے مال جاتا ہے منڈی میں وہاں پر بھی جونس ہے نا دو سو تین سو روپے دھڑی بکتی ہے تو جو لیشٹ آتی ہے کمیٹی والوں کی طرف سے اس کے اندر بھی پچاس اور ساٹھ روپے ریٹ ابھی چر رہا ہے اس کا مزید ابھی چاروں سیڈوں پر کھیت چالو ہو گئے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں ریٹ جو ہوگا اس کے حساب سے ہم بھی چلیں گے اور بیچیں گے کیا یہ اچھی پرافیٹ والی فصل ہے بس محنت کے ساتھ ہی ہے رزق رزق تو مالک نے دے نہیں ہے یہ آپ ادھر پھر منڈی پر بھی بیچتے ہیں ادھر ریڈی لگا کے خود یہاں بھی بیچتے ہیں آپ ہاں یہ جونس ہے نا ہمارا ڈیلی کا دس سے پندرہ من مال اتر رہا ہے تو چار پانچ ریڈیاں والے لے کر جاتے ہیں اور خود بھی اپنے دو پھٹے رکشیاں اس پر بیچتے ہیں ٹھیک ہے اگر تھوڑا سا مزید زیادہ ہو تو پھر وہ منڈی بھی بیچ دیتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ پھٹ کیوں جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں یہ پھٹی ہوئی ہے اس کو یا اس کا جس طرح نام ہے پھٹے ہیں اس کا نام جیسے پھوٹ ہے اس کو بولتے ہی سی لیے پھوٹ یہ پھوٹتی ہے اچھا یہ کیا ہو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے پتا ہے یہ دانہ فل تیار ہے ڈنگ دانہ ہے یہ اس کو ہم نے توڑ لیا ہے اگر اس کو ہم گھنٹا آدھا گھنٹا لیٹ کرتے تو یہ پھوٹ جاتا ہے اس کی طرح مطلب اگر یہ ٹائم پہ پک گیا ہے پکنے کے بعد اگر اس کو آپ لوگ وہاں سے نہیں اکھارتے تو پھر یہ بیل پر پھٹ جاتا ہے پھر ٹائم زیادہ ہوتا جائے گا یہ پھٹتا جائے گا اس کا مطلب ہے اچھا اچھا اس کا تو نقصان ہے اس سے تو ریٹ کم ہو جاتا ہوگا نہیں اچھا بلکہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں کو سمجھے کھانے کی وہ کہتے ہیں یہ میٹھا دانہ ہوتا ہے پھوٹا ہوا یہ تیار ہے اچھا ٹھیک ہے امید بھائی بڑی مہربانی شکریہ آپ نے ٹائم دیا موسیقی